نحمدہو و نسلی علی رسولِ کریم اما بات فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النجم جو کہ قرآن پاک کی تریپنوی سورت ہے اس کے کل تین رکو ہیں اور اس کی کل آیات باسٹھ ہیں اس سورت کا تعارف اور شانِ نزول کیا ہے اس سورت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ مشرقین مشرقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ اس قرآن کو از خود بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے سورة النجم نازل فرمائی جس میں یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہی کیا جاتا ہے اس سے یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام اور قصص و امثال بیان فرماتے ہیں یا جو کلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ سراسر بھئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سچے ہیں کفارِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ حق پر نہیں اس صورت میں اس بات کی تردید کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حرم شریف میں ایک بڑا مجمع تھا جس میں مسلمان و کفار سب ہی شامل تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورت تلاوت فرمائی اور صورت کے آخر میں سجدہ فرمائے لوگ اس صورت کے سننے میں اتنے مشغول ہوئے کہ مسلمانوں کے ساتھ سب کفار نے بھی سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے اس نے کچھ کنکریاں یا مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھ لی اور کہا مجھے یہ کافی ہے میں نے دیکھا کہ وہ بعد میں کفر کی حالت میں قتل کیا گیا صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے یہ پہلی صورت تھی جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی صحیح بخاری میں ہے کہ صورہ نجم وہ پہلی صورت تھی جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی نجم ستارہ کو کہتے ہیں چونکہ اس صورت کی پہلی ہی آیت میں ستارے کی قسم بیان فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی گئی ہے اس لیے صورت کا نام صورت النجم ہے اس صورہ مبارکہ کا بنیادی موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا حق ہونا ہے اس کے ساتھ واقعہ میراج کے خصوصی احوال کا ذکر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان بیان فرمای گئی ہے صورت کے آگاز میں واقع میراج کے آسمانی سفر کا بیان ہے اس سفر کے زمینی ہی سے قض ذکر صورت بنی اسرائیل ستارہ آیت ایک میں ہے سفر میراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی مقام و مرتبے سے نوازا اس عظیم الشان سفر سفر میراج میں حضرت جبرائیل آلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے سفر کے دوران ساتوں آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں بھی ہوئی ساتوں آسمان کے سفر کے بعد مقام صدرت المنتحہ آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارض کی کہ اگر میں اس سے آگے ایک بال برابر بھی بڑھا تو اللہ تعالی کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے اللہ حضرت چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے آگے کا سفر تنہا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات سے ملاقات اور ہم کلام ہونے کا خصوصی شرق حاصل ہوا انوارے باری تعالیٰ کے مشاہدہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بڑی بڑی نشانیوں یعنی برا ساتوں آسماتوں انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں صدرات المنتہا جنت الماوہ کو بھی دیکھا اور احوال جنت و دوزک وغیرہ کا مشاہدہ بھی فرمایا اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم کے بارے میں شکوک و شبہات کو دور کیا گیا مشرقین کے باطل مشرقین کے باطل اقائد کا رد کیا گیا فرما پرداروں اور نافرمانوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اور دین کی بنیادی تعلیمات جو پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی تھی ان کا بیان ہے آخر میں قیامت کے ذکر پر صورت مکمل ہوتی ہے اور اس میں نوٹ یہ ہے کہ واقعہ میراج کی مزید اگر تفصیلات ہم نے کرنی ہے تو ہم جو بیٹا حیثہ پنجم میں جو کتاب ہے وہ ہم اس کا مشاہدہ اطالع کر سکتے ہیں اور اس صورت اس صورت میں جو حاصل ہونے والی علم و عمل کی باتیں ہیں پہلی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات بیان فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتی ہے دوسری بات ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے اور نہ ہی مشرقین کے پاس شرک کے لئے کوئی ضلیل ہے تیسری بات ہے کہ جب دنیا اور آخرت میں اصل اختیار اللہ ہی کا ہے تو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے وہی اس کا مستحق ہے اور چوتھی جو بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے صرف وہی سفارش کر سکے گا جسے اللہ تعالی حکم دے گا اور جس کے لئے سفارش کرنے کی اجازت دے گا اور پانچویں جو بات ہے کہ اللہ تعالی سے غافل اور دنیا کو چاہنے والوں کے علم کی بساط صرف دنیا کی زندگی تک محدود رہتی ہے اور چھٹی بات ہے جو شخص اپنے بڑے بڑے گناہوں اور بےہیائی کاموں سے بچتا ہے اس کے چھوٹے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے اور ساتھویں بات جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں اور پاکیزگی کا زیادہ اظہار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی ہمارے تقوی سے خوب واقف ہے اور آٹھویں بات ہے دین اسلام کی بنیادی تعالیمات ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہیں جیسا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سحلفوں اور قرآن حکیم میں ہیں اور نمی بات ہے کہ روز قیامت ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دا ہوگا اور کوئی کسی دوسرے کا پوجھ نہیں اٹھائے گا اور دسوی بات ہے کہ روز قیامت ہر شخص کو بدلہ میں وہی کچھ ملے گا جس کے لئے اس نے دنیا میں محنت کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاس کو سمجھنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اس کو روزانہ پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین سم آمین